خلیفہ کے ہم ہے خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا نرات تکبیر نرات تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ جلسہ سالانہ کے ایام میں حضرت صاحب کی مصروفیات حقیقتاً بہت بڑھ جاتی ہیں عام دنوں میں بھی بہت مصروفیات ہیں ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں وہ مصروفیات ان کو ایک دن میں مکمل کرنا لیکن حضرت صاحب اللہ کی فضل سے سب کچھ مکمل کرتے ہیں لیکن جلسے میں تو ایک دن جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ کئی دنوں کا ایک دن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹین کے سارے کام جو عام دنوں میں ہو رہتے ہیں اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کی مصروفیات کے حوالے سے جلسہ سالانہ کی علیہ اپنی تقریروں کی تیاری کے حوالے سے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شم میں رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے ہم لوگ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سب کچھ بظاہر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم اس کی کنہ کو یا اس کا ادراک بھی نہیں پاسکتے اس میں رات کے یام ہیں یا دن کے وقت ہیں جن میں حضرت صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہے اور دھیروں کتابیں سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے حضرت صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سلانہ کی اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریری میں بیٹھے کتابیں کھول کے تو وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضرت صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنی جلسے کی تقریروں پہ وقت اس پہ لگا رہے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں وہ کہانی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے اس پہ تو یہ والی کیفیتیں جو ہیں ان کو کچھ علم ہونے کے باوجود ان کا بیان سوائے حضرت صاحب کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے اس سے آگے چلیں آپ خطبہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک سے خود لکھتے ہیں خطبے کی تیاری جو ہے وہ کتابوں سے حوالے تک خود نکالتے ہیں بلکہ بعض اقت ہم باہر بیٹھے دکھ سا محسوس کر رہے تھے حضرت صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کچھ نکال دیں ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں تو کئی دفعہ حضرت صاحب سے درخواست کی حضرت صاحب ہمیں بھی شفقت فرمائے ہمیں بھی کوئی والا دے دیا کریں نکالنے کے لئے کہ ہمیں بھی سواب مل جائے لیکن حضرت صاحب جو حوالہ ہم نکال بھی دیں گے تو جب تک حضرت صاحب اس حوالے کو خود چیک نہ کر لیں اندر بیٹھے ہوئے اندر کتاب میں ساری لائبریڈی موجود ہے تو ان کتابوں کو اپنے اس لائبریڈی سے خود نکال کے جگہ چیک کر کے تلاش کر کے حوالے میں بعض اقت میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے غلط کوئی لفظ غلط لکھا جاتا ہے یہ ٹائپ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے جو نے چیک کیا ہوتا ہے اس کو درست کیا ہوتا ہے تو حوالے تک خود چیک کرتے ہیں دیئے ہوئے حوالوں کو بھی چیک کرتے ہیں تو خود بسارے کا سارا لکھنا اور آج کل جلسے کے ہی عام میں جس طرح حضرت صاحب تکریروں کی تیاری اور شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ دو چار دن پہلے یا داس دن پہلے یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے تو ایک گھنٹے کی تکریر سن لی دو گئے انٹے کی ڈیڑھ گئے انٹے کی تکریر لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لئے حصہ میں کتنا وقت لگایا ہوگا اور وہ تکریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ محنت اور دعاوں کے بعد یہ شکل میں ڈھاڑ رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دس برہ پندرہ بیس کھاتے ہیں ہمارے جو فیکس مسینے ہیں تین فیکس مسینے ہیں ہمارے حافظ میں ہیں اس میں کم از کم کم از کم جو ہے اگر محتاط اور دعای سے تین ہزار فیکسیں ڈیلی آتی ہیں اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے جو رائل میل کے شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے وہ ختم جو ہیں وہ بھی سنکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے اور وہ آگئے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پلندے ہوتے ہیں وہ بھی سنکڑوں میں ہوتے ہیں اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آج آئیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی مجھے عمران نے اور کئی ان ملکوں کے مربعان نے بتایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کال لکھا تھا جواب بھی آگئے کہ کیسے ممکن ہوا حضرت صاحب نے پڑھا ہے تو ہو گئے نا اور اس پہ حضرت صاحب کے اپنے دست مبارک سے نوڑ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت حمد اور اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہر ایک چیز پہ نظر ہے کوئی چیز ان کی نظر سے اوجل نہیں ہے اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں میں علا وجل بصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں خواہ اصل خط کی شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائیں لیکن حضور نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے سب کچھ ایون حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ وہ اس پہ دس خط بھی کرتے ہیں یہ کوئی خط ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر حضرت صاحب نے اپنے سائنہ کی ہوئے ہوں کہ یہ میں دیکھ چکا ہوں اس پہ اہدایات بھی اپنے دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں اگلے دن دو چار دن کے بعد ان کے خط واپس آ رہے تھے حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی ریزلٹ آئے پاس ہو گئے اسائلم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گئے کچھ آئی نہیں پروٹوکول نہیں آ رہی فلان نہیں ہو رہا تو اصلا کہتے ہیں جائیں اب ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہو گی اب جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا اسائلم پاس کر دیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا ہفت ہو گئے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آجیں آپ آپ کی پروٹوکول آگئی ہے یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آگئی ہے اب یہ کیسے یہ ہے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے جیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ اب اس کام کو مکمل کرو اور وہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو لوگوں کو تسکین ملتی ہے سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ مارا تو کام ہو گیا اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافہ سے تعلق بھی جائے وہ لمع اور حران بڑھتا چلا جاتا ہے دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پر پیش ہوتی ہے دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں باقی جائے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے مان بعد کے چند دنوں کے اندر اندر حضور ساری کو دیکھتے ہیں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں ایک موقع پہ ہے ابھی چند مہینہ پہلے حضرت صاحب دورے سے واپس آئے تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہفتہ دازن اگر دو مینے اگر وہ دو ہفتوں کا تین افتوں کا دورہ ہے تو جتنی ڈاک ہے وہ ضروری پیچھے بجوا دی جاتی ہے لیکن اہم باقی جو مطلبی ڈاک ہوتی اہم ڈاک ہیں وہ یہاں موجود ہوتی ہے تو وہ اب حضرت صاحب نے آنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے اس پہ ہدایات دینی ہے ساری کی ساری ڈاک میں نے واپسی پہ آکے نہ تو ہنس صاحب کی ٹیبل پہ رکھی تو سورہ ٹیبل بر گیا اب میں اپنے زیر میں سوچ رہا تھا کہ اب دو دائی دن لگیں گے حضرت صاحب جاگ دیتا لیکن اب حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے اور مجھے دیکھ کے حرامگی ہوئی تھی کہ اس قدر تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام ہوتے ہیں اور کوئی چیز نظر سے وجل نہیں ہوتی لائن کے کونے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ اس طرح جو کاغذ کا دوسری سائٹ کر کے وہ لکھے ہوئی تو وہ بھی پڑھا ہوتا ہے تو ساری کی ساری وہ ڈاگ جو ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھ تھی کہ اس پہ دو ڈائی دن لگ جائیں گے وہ اگلے دن دوپیر تک ساری دیکھی جا چکی ہی تھی اور ہر ایک پہ نوٹ تھے تو یہ کیفیت ان دنوں میں بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہی توفیق دیتا ہے ان کے اوقات میں برکت ڈلی ہوتی ہے وہ کب کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں لیکن عمر واقع یہی ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میں سے گزر کے ان پہ ہدایات دے کہ ان پہ جو رشادات فرمانے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں اور ہم آگے ہمیشہ دوست ڈاگ پہ کاروائی کرنے میں اس کہیں زیادہ وقت لگتا ہوگا جتنے میں ذنسانے وہ ساری لمبے چوڑی ریپورٹیں ہیں اور ہر چیز پڑھ کے نوٹ دے کہ اس کو باہر بھیجاتا ہے کہ اب آگلی کاروائی کی جائے ڈاک میں چھے چھے آٹھٹ مہینے پہلے پڑی ہوئے خط جائیں وہ اس قسم کا موضوع جب وہی موضوع وہی مسئلہ وہی بات کوئی آکھ حضرت صاحب کو بیان کرتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے یہ بات آپ کو لکھی تھی جب میرے فلان عزیز نے لکھی تھی تو حضرت صاحب اس کو خط کی وہ ساری کیفیہ سنا دیتے ہیں لائنے تک پڑھ کے مدرے ایسے تھے جیسے سامنے پڑھا ہوا ہے اور وہ اگلا بھی سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے بھی چند دن پہلے ایک خاتون نے اپنے علومت سے لے گا تھا ان کے زمین کے جگڑے شگڑے اپس میں چل رہے تھے تو وہ دعا کے لئے کہا کہ یہ اس طرح کے کیسے چل رہے ہیں تو حضرت دعا کریں تو حضرت نے ان کو سارا بتا دیا کہ یہ یہ معاملے ہیں آپ کے یہی ہیں نا تو وہ حیران پریشان ہوئے ہیں حضرت آپ کو کسے کہاں سے پتہ چل گئے ہیں ڈاک ٹیڑوں کی تیاری ملاقاتیں ملاقاتوں میں بھی پھر عام ملاقاتیں ہیں فیملی جو ہوتی ہیں مبلغین کی میٹ گئے ہیں پھر اس کے بعد جو مہمان آنا آتے ہیں ان کی ہیں پھر وفود جو آتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں تو ملاقاتوں میں بھی کئی قسم کی بات ہے پھر ان لوگوں سے ہر ایک سے ان کے ملکوں کے حالات کے لحاظ سے باتیں کرنا معلومات پوچھنا ان کے ملکوں کے حالات پوچھنا خود ان کو رانوائی فرمانا یہ سارا کچھ ان ملاقاتوں کے دوران ہو رہا تھا اور یہ ان ہی چند دنوں کے اندر اندر ہو رہا تھا لیکن عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجود کے روب سے یا ان کے سامنے پہلی دفعہ حاضر ہونے کی ویسے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں حضور سے کس طرح بات کریں گے اور وہ بات میں ہم کچھ اپنے دل کی کی بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے اندر جب جاتے ہیں تو وہ باتیں جو انہوں نے پوچھنے ہوتی ہیں حضور وہ ان سے پوچھنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور صاحب کو یہ کیسے سب کچھ پتا چل گیا اور پھر حضور صاحب یہ کر کے ان کے دل کی ایسے جیسے ہر چیز کھولتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے دل میں سوچی ہوتی ہیں اپنی چٹوں پر لکھی ہوتی ہیں اور چٹیں ان کو اس وقت ایسے نظر آتی ہیں جیسے پھر ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اور وہ ادھر بات کا چھوڑ کے بچھرے جاتے ہیں حضور پیچھ سے جو آز دیتے ہیں کہ یہ اپنی چٹ تو اٹھا کے لے جائیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ جب اس طرح حضور ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایمان بھی اس میں بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے سب کچھ ہم سے حضور صاحب نے ہم سے وہ پوچھ لیا اللہ کے فضل سے جو ہم نے حضور صاحب سے پوچھنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے دعا کی درخواست کرنے کے لیے گئے تھے تو حضور نے اس اب کچھ کہا دیا اور یہ کیفیت تو آئے دن ہر سالہ سال ہم دیکھتے ہیں حضور صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں اور خطوں میں بھی اور ویسے بھی ایک آتا ہے بندہ وہ خوشی کی خبریں لے آکے سناتا ہے حضور میرا بیٹا کامیاب ہو گیا حضور مجھے یہ جو اچھی مل گئی حضور میرے لئے فلان میں نے بزن شروع کیا تھا مجھے اتنا فائدہ ہو گیا تو یہ خوشی کی خبریں ہوتی ہیں یا کوئی مبلغ آتا ہو گیا تو میں نے اتنی تبلیغ کیا ہو گیا اور اگلے ہی آتا ہے وہ روحنا پیٹنا لحاظ سے مطلب ہوتا ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا فلان میرا عزیز کے انسر اس کو ہو گیا میری بچی کا گھر کر مسائل پیدا ہو گیا اختلاف ہو گیا توائلی جگڑے چروع ہو گئے ہیں یا میرے نقصان ہو گیا بزنس میں اب یہ کفیتیں وہ تو سب کے باپ ہیں کوئی سن رہے ہیں گمی والی بھی سن رہے ہیں لیکن مجال ہے جو اگلے کی خوشی اور دوسرے کے غم کے وقت ان کے کوئی وہ اس کا بھی اسی طرح سن رہے ہیں توجہ سے اس کا بھی اسی طرح توجہ سے سن رہے ہیں اور پھر چہرے پہ کوئی اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ابھی مجھے یہ کیا خبریں دیکھے گیا اور ابھی کیا میں ایک لمحے میں خوشی کی خبر ایک لمحے میں غم کی خبر ہے لیکن اس کا آپ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صاحب کے چہرے کے یا جو ہیں قد و خال میں اس میں کسی قسم کے کوئی چینج نظر آئے ہر ایک سو بشاشت اسی طرح قائم ہے آنے والے کے ساتھ اسی طرح کھلے دل سے مل رہے ہیں کہ گوئے پچھلے نے کچھ سنایا ہی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں اور وہ آنے والا جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے پوری تسلی کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں سمیٹ کے یا اپنے غم جو ہیں وہ حضرت صاحب کے ساتھ شیئر کر کے دعائیں لے کے ان ملاقاتوں میں متنویت قسم کی مطلب مسائل لے کے آنے والے سب کو مکمل کرتے ہیں اور اس شان سے اور اس حسن رنگ میں مکمل فرماتے ہیں کہ آر ایک سمجھ جاتا ہے کہ گوئے صرف میں ہی تھا آیا جو ملنا اور حضرت صاحب نے اس کو ہی نہیں بلکہ جو عام دنوں میں بیس پچیز ملاقاتیں ہوتے ہیں جلسے کے دنوں میں ساٹھ ستہ رسی تک چلی جاتی ہیں تو ان سب کو پہلے ملاقاتی سے لے کے آخری ملاقاتی تک ملاقات کرنے والے تک اسی طرح ملتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہے یہ اور بشاشت بھی اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایتا ہے کہ تیرے پر لا تعداد لوگ آئیں گے اور بڑی کسر سے لوگ آئیں گے لیکن نہ تم نے اکتہان ہے نہ تھکنا ہے وہ قیفیت خلفاء کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہوتی ہے اور خلفاء بھی اسی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پہلے سے لے کے آخری ملاقات کرنے والے تک کبھی بھی ان کے چیروں پہ کوئی ثقاوٹ اور کوئی اکتہار کے اثار نہیں ہوتے اور یہی قیفیت میں حضرت صاحب کے دیکھتا ہوں کہ انتظار گیا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مہمانوں نے آنا اور میں نے ان سے ملنا ہے اور اس کی ایک تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جیسے انسان کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو شدت انتظار کی قیفیت کی عالم میں کی قیفیت ہوتی ہے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ بڑی شدت سے انتظار ہوتے ہیں وہ ان ایام کے آنے کے لیے اس قسم کی انتظار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں حقیقتاً کسی دلی بشاشت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ملاقاتوں میں یہ شان پہلی ملاقات سے لے کہ آخر تک قائم ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح مل رہے ہوتے ہیں گیا تم ہی اور میں ہی بیٹھے ہیں اور کوئی میرا کام نہیں ہے اب ہم نے ملنا ہے آرام سے بیٹھتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے کیونکہ آگے اتنا سب کو وقت دینا ہے اور اس میں اتنی تسلی کے ساتھ کہ اگر کسی نے بچوں کو ملاقاتوں میں چاکلیٹیں دیتے ہیں چاکلیٹیں دیئیں ہیں حالہ وال پوچھے ہیں ان کے بعد ان کے کلم پین یا کیوں یہ اور کسی نے تبرک مانگیا ہے وہ ان کو دیئے ہیں پھر اس کے بعد تصویر کھچوائی ہے یہ سارے کام ہونے ہیں اور اس کاموں کے دوران اگر انہوں نے کوئی اپنا کسی تعریف بیعت سب نے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی بیگرونڈ کیا ہے اگر نہیں جانتے پہلے سے تو اور پھر جیسے کسی نے کسی کا بتانا تھا آپ کا تو فلان بھی مل کے گیا تھا آپ کا تو فلان یہاں نہیں رہتا اسی لینڈن میں رہتا ہے یا فلان کے عزیز ہیں جو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں یا کینیڈا میں ہوتے ہیں اب اتنا کچھ معلومات جب اگلے کو ملتی ہیں کہ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں ہمارے بارے میں حضرت صاحب تو اس کی جو قیفیت ہوتی ہے ایسے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے بندہ وہ بن جاتی ہے ایسی قیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا جب میں روزانہ اس طرح کی حالات سے دیکھتا ہوں تو ایمان اور یقین پہ قائم ہو گئے ہوں کہ جیسے حضرت صاحب کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو فرشتے لپک پڑتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو کر کے چھوڑتے ہیں جو زبان سے نکل گیا وہ گویا اب ہونا ہی ہونا ہے اب یہاں جتنے میمان آئے ہوتے ہیں حضرت صاحب ان کا حال پوچھنا ان کے ضروریات کا خیار رکھنا اتنی باریکی سے خیار رکھنا کہ جہاں جہاں میمان ٹھرائے ہوتے ہیں وہاں معلومات لیتے رہتے ہیں حال پوچھواتے رہتے ہیں ان کو چیزیں بجھواتے ہیں تحائی بجھواتے ہیں اور پھر اگر کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی اس کے لیے دعائی بجھوانا کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو فوراں اس کا انتظام کروانا اور پھر وقتا فوقتا ان کے ضرورتوں کا پوچھتے رہنا پوچھواتے رہنا یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں اور جب وہ جانے کے وقت آتے ہیں تو پھر حضر صاحب جو ان کو تحفوں کے ساتھ نوازتے ہیں اور ان ایام میں بھی ان کے لیے وقتا فقتا جو مختلف چیزیں سب تحفت کے طور پر بجھواتے رہتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے بڑی ایمان کا بڑھنے کا اور خلافہ سے پیار اور وابستگی میں اضافے کا موجہ بنتی ہیں کہ کس طرح حضور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سنکڑوں میں مان آئے ہوئے ہیں اور حضر صاحب نے اتنی باریکی سے ہماری ضرورت کا خیال رکھا ہے یا ہمارے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ہمیں بھی کچھ تحفہ بیجھیں کوئی رہ نہ جائے ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے ہر ایک ایک کی مانوازی اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں ان دفتر میں بھی فکر رکھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھیجواتے ہیں اور سب کو اچھ خیال رکھتے ہیں بار بار اس طرح یہ عام معمول ہے سارا سال بھی ہوتا ہے لیکن جلسے کے یہاں میں جب حضور کی مصروفیات بے انتہا بڑھ جاتی ہیں اس میں بھی یہ کیفیہ جاری رکھنا شاید کوئی عام آدمی ہو تو وہ کہہ آپ ان دنوں میں تو چلو آپ کارکنان کر لیں یا ناظمین معاونین کر لیں میں نہیں کر سکتا نہیں کہ ان کے ایسے کہ یہ میرے ذاتی میں معانے گویا اور میرا فرض ہے کہ میں ان کا خیال رکھ اور میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں اور ان ضرورتوں کو بنیادی ضرورتیں پورے کرنا تو ایک طرف ان کی تحفہ تحفتہ کو دینا یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو بنیادی ضرورتوں میں لیکن اس کے باوجود ان کو زائد عطا فرمانا جس کی وہ توقع بھی شاید نہ کر رہے ہوں گے لیکن وہ بھی ان کو مہیا کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو خاص کلافت کا اور بندوں کا دونوں طرف جو پیار اور محبت کا تعلق جار رہتا ہے اس کی بنا پہ ہوتا ہے جلسے کے یہاں میں وہاں جب انتظامات ایک طور سے سب جلسہ سلانہ کی انتظامات اور ڈیوٹیوں کی افتتا کرتے ہیں عام طور پر ایک پانچ سات دن اتوار والے دن ہوتا ہے جو جلسے سے پہلے اتوار آتی ہے اس میں افتتا معاینہ سارا کچھ کر کے تو اس کے بعد پھر ڈیوٹیاں بقیدہ طور پر شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان ڈیوٹیوں کے افتتا میں کے بعد حضرت صاحب بھی ایسے لگتا ہے جیسے اب وہ ایک جہاد والی کیفیت میں اب چلے گئے ہیں اور اب ایک جہاد شروع ہو گیا ہے اور وہ رہتا ہے پھر جلسے کے اقتطام اور مہمانوں کے واپسی کے سفروں تک اور ان دنوں میں حضرت صاحب کو جہاں ان کی سولتوں کے خیال ہوتا ہے وہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے کی فکر بھی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے کسی کو کوئی اور کوئی پریشانی نہ ہو جائے تو سب اس لحاظ سے نصیتیں بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں فلان نے جانا تھا چلا گیا خریہ سے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا پتا کریں اتنے بجے نکلنا تھا انہوں نے اتنے بجے فلائٹ تھی اب وہ ان کو کوئی وقت پہ ائرپورٹ لے گیا کی نہیں لے گیا اب یہ اتنی باریکی سے ہر چیز کا حال ہر ایک یاد رکھنا اور پھر ان کو اس کے بارے میں پوچھنا پوچھوانا یہ معمولی بات نہیں ہے اور عام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں ہو گئے فلان کانٹہ رہا ہو گئے اور فلان کے لیے کوئی مناسب انتظام ہے کی نہیں ہے ان کو گاڑی مل گئی ہے گاڑی کا انتظام کرا دی ہے کہ نہیں ان کو آج فلان نے آنا تھا ان کے لیے گاڑی بھی جوا دی ہے کہ نہیں بھی جوا دی یہ ساری چیزیں اور اس میں انتظامات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل سے سلانے کے دوران ایسا کوئی خبر ملتے کہ فلان انتظام میں یا مسئلوٹی پلانٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا فلان جگہ یہ کمی آگئی ہے تو حضور جیسے ہی موقع ملتا ہے خود وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے وہاں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ان کو ہدایات دیتے ہیں ان رزمین کو معاونین کو اور سارا پچھلے چند سال پہلے بارش ہوگی کافلے شام کو نکر رہے تھے اپنے اپنی میمان گاؤں کی طرف تو وہاں رش پڑ گیا بارش کی وجہ سے بسوں پہ لوگ چڑھ رہے تھے حضر صاحب کو پتہ چلا ہے حضر صاحب خود وہاں تشریف لے گئے بارش ہو رہی ہے کھڑے رہے ہیں جب تک وہ سب لوگ اپنے اپنے واپسی کی جو سفر تھا ان کا وہ شروع نہیں ہو گیا اور لوگ بسوں میں بیٹھ نہیں گئے ارام سے تو اب اتنا مطلب غیر معمولی مسروفیات کے حال میں بھی اس قفیت میں بھی اپنا وقت نکال کے آنا دیکھنا کھڑے رہنا اس سے حوصلہ لوگوں کو ملتا ہے وہ اس کا بھی سما پھر وہاں پہ نعرے لگنے پھر وہ مدرعہ روحانی محول بن جاتا ہے لیکن حضر صاحب مہمان وازی کی کھاتا ہے ان مہمانوں کی ضرورت کا خیار رکھتے ہوئے ان کی کہ یہ اس وقت اس تکلیف میں آ تو میں آرام سے اندر بیٹھا نہیں باہر آکے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے ہیں بارش میں بھیگ رہے ہیں تو ہم وہ بھی بھیگ رہے ہیں اس طرح کی کیفیت سوائے الہی جماعتوں کے اور کئی نظر نہیں آتی ہے لیکن یہاں خلیفت المسیح خدا کا نمائندہ وہ اپنے مسیح مہدر اسلام کے مہمانوں کے لئے اور اپنے مہمانوں کے لئے اس قدر فکر مندی کے ساتھ ان سب چیزوں کا حال پتہ کر رہے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ چارہ سال ہم جلسے کے انتظار کرتے ہیں آتا ہے تو پتہ ہی نہیں رکھتا اور بلکل ایسے ہی ہے ان دنوں میں حضرت صاحب کی مسروحیت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بنا یہی سمجھے کہ آئے تھے جلسے کے دن یا آنے تھے اور انتظار رہا اور آئے اور گزر بھی گئے تو وہ کیا فید ہوتی ہے آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین ہے جہاں کے لئے پھر وہ چہرے ہویدہ ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلبِ تپاں کے لئے خلافت زندگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہارِ جاویدانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے وہ مخزن ہے دعاوں کا وہ رہ بر رہنماؤں کا وہ مخزن ہے دعاوں کا وہ رہ بر رہنماؤں کا